ہم آپ کو بتا دیں کہ اتھیک احمد کے دفتر میں بھی آج تک پہنچا اور وہاں اندر جو تصویریں نکل کر آئیں وہ حیران کرنے والی تھی ہم آپ کو میرے صحیحوگے سمر کی ریپورٹ دکھاتے ہیں چکیا علاقے میں پورا یہ دفتر ہے یہ بڑی سی بیلڈنگ جو مین روڈ پر ہے جہاں سے بیٹھ کر سبھی گینگ میمبرز کی بیٹھک بھی ہوا کرتی تھی پولٹیکل دفتر اسے وہ کہتا تھا لیکن صحیح معینوں میں یہاں پہ کبھی بھی لوگوں کو اٹھا کے لے آنا اور کبھی اپنی منمرضی سے چیزیں کرنا اور سمیں ایسا تھا کہ جو پولس تھی وہ بھی ایک سمیں پر یہاں پہ آکھ اٹھانے سے ڈرتی تھی اندر آنے سے ڈرتی تھی لیکن سرکار نے اسے سرکاری زمین کا حوالہ دیتے ہوئے اس کو عوید بتاتے ہوئے اس کو پورا زمین دوست کر دیا لیکن کیا چلتا تھا اس پارٹی دفتر کے اندر وہ ہم آپ کو آج دکھائیں گے کیونکہ زمین دوست کرنے کے بعد اس کا کوئی بھی یہاں پہ آدمی نہیں ہے جو یہاں پہ آکے جو سمحال رہا ہو اس پورے دفتر کو میں آپ کو دکھا دوں سب سے پہلے کہ یہ دو مزار یہاں پہ بنی ہوئی ہے یہاں پر قبر بنی ہوئی ہے ایک بڑا سا پیپل کا یہاں پر پیڑ بھی ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ یہ سرکاری زمین ہوا کرتی تھی یہاں پر قبرستان بھی تھا اور اسی کو قبضہ کرنے کے بعد یہاں پہ عوید طریقے سے عطیق احمد نے اپنا آفس بنا لیا آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پہ یہ ballot papers جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں اب یہ اپنے آپ میں کئی سوال کھڑے کرتا ہے کیسے پورے ballot paper بقائدہ لسٹ کے ساتھ ایک ایک نام کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہیں اس سے کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں کیا election کے سامنے پر ballot papers کی پرنٹنگ کری جاتی تھی اور یہاں سے پھول سوال جو لوگ سوال ہے جہاں سے عطیق جو ہے وہ لڑے تھے وہاں کا یہ ballot paper ہے اور ایسی کئی تصویریں اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جو اپنے آپ میں کئی بڑے سوال اکٹھا کھڑا کرے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بسپا کا جو ہے وہ poster ہے جب بھارتی سوال پارٹی میں عطیق تھا اس طرح پہ poster ہے یہاں پر تاش کی گڑیاں تک پڑی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چیز ہیں بقاعدہ محفل جمتی تھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو ایاشی کا اڈھا بھی ایک طریقے سے اشرف استعمال کرتا تھا تاش پڑی ہوئی ہے یہاں پہ بیٹھنا یہاں پہ جب من کرے اپنے دوست اپنے گرگوں کے ساتھ آنا اور جو من آئے وہ کرنا یہ ایک علاقہ ہے جسے آگے سے تو زمین دوست کر دیا گیا پرشاسن نے لیکن پیچھے جو بھی کالا دھندہ اور جو بھی کام یہاں پہ کرت چلتے تھے اس پر ابھی پرشاسن کا دھیان نہیں گیا گیا ہے اس میں سے اگر آپ دیکھیں گے تو کئی ایسے important دستاویز ہیں چاہے وہ election کا نامانکن ہو چاہے وہ bank details ہو registry ہو سب کچھ یہاں پہ جیسے کا تیسے ابھی پڑا ہوا ہے ویڈیو جنلیسٹ امیت کے ساتھ سمر چاولہ پریا گراج آج تک ادھر ہم آپ کو بتا دیں کہ تمام خلاصوں کے بیچ میں عتیق احمد کی موت کے بعد اب کچھ اور بڑے خلاصے ہوئے ہیں ایڈی نے اس کے دو سو بینک کاؤنٹ کو فریز کیا ہے ساتھی پچاس سے زیادہ فرضی کمپنیوں کا پتہ چلا ہے جس میں اپنی کالی کمائی لگا کر اسے سفید کرنے میں عتیق جھٹا ہوا تھا عتیق نے اپنی مافیا گیری کے دم پر عربوں کی دولت بنائی عتیق نے اپنی دادا گیری کے دم پر کئی سمپتیوں پر عوید روپ سے قبضہ کیا اور اتنی عقود سمپتی بنائی کہ کئی محلے بزیائیں اتنی زمینوں پر عوید روپ سے قبضہ کیا کہ ہر بلڈر اس سے خوف کھانے لگا اور خود کو اس کے گینگ کا حصہ بنانے میں ہی اپنی بھلائی سمجھنے لگا اب عتیق کی ساجشوں پر جو بڑا خلاصہ ہوا ہے اس کا ایک سچ سنیے عتیق کے نام والی سو سے زیادہ سیل ڈیڈ برامل عتیق کے خلاف جاری جانچ میں ای ڈی کو بڑی خامیابی دو بلڈروں سے عتیق والی سمپتی کے ثبوت زپ عتیق کے دو سو بینک اکاؤنٹس بھی سیل کیے گئے عتیق نے بنائی پچاس سے زیادہ فرضی کمپنیوں کے کاغذات بھی برامت کیے گئے عتیق تو مارا گیا لیکن اب اس آتنگ کے اندھ کے بعد یہ چوکانے والے خلا سے ہو رہے ہیں یوپی پولیس ایسٹی اف کے علاوہ ای ڈی نے بھی جانچ کی اپنی رفتار بڑھا دی ہے ای ڈی ادھکاریوں نے اب عتیق احمد کی بینامی سمپتیوں کو کرک کرنے کی تیاری کیے عتیق احمد کی حتیہ کے بعد اس سے جڑے قریبیوں نے اب اس سے جڑے کئی راز اگلنا شروع کر دیئے ہیں انفورسمنٹ ڈیریکٹرک نے ایسے عتیق کے دو قریبی بلڈروں سے پوچھتاچ کری جس کے بینام پر کئی بینامی سمپتیوں کا بیورہ ملا